بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بھی نیم غنودگی میں تھا کہ اچانک جہاز کو ایک زبردست چھٹکہ لگا لائٹس جل اٹھیں اور ایمرجنسی سائرن کی آواز سے جہاز گھنج اٹھا پائلٹ نے اعلان کیا جہاز کا ایک انجن فیل ہو گیا ہے اور دوسرے میں بھی کچھ خرابی معلوم ہوتی ہے جہاز دس منٹ میں کریش لینڈنگ کرے گا دعائیں مانگ لیجئے مسافروں کی سانسیں اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے رہ گئیں کسی کو بھی موت سے پہلے مر جانے کی اکس بندی کرنی ہو تو یہ بہترین موقع تھا فرت جذبات اور غصے سے آگے والی سیٹ کے بزنس مین صاحب چیخنے لگے کیا بے غدا بات ہے کیا بکواس کرتے ہو تمہیں معلوم نہیں کون ہوں میں میرے اتنے بزنس ہیں ائر ہوسٹس نے بات کاٹی جناب چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا تھوڑی دیر بعد ہم سب بیتوں میں بدل جائیں گے میں آپ لوگوں کے لیے ایک آخری کام کر سکتی ہوں وہ کچھ سوچتے ہوئے اندر کاکپٹ میں گئی اور ایک چھوٹا سا کالا ڈبا لے کر آئی اور کہنے لگی دیکھیں یہ ڈبا خصوصی ساخت کا ہے اور اور آگ یا دھماکے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اگر آپ لوگ سب اپنی فیملیز یا بزنس پارٹیز یا بینکرز کو کوئی آخری ہدایات لکھ کر دینا چاہتے ہیں تو جلدی سے لکھ کر اس ڈبے میں ڈال دیجی ملبے سے جب یہ نکلے گا تو آپ کے رشتہ داروں تک آپ کے یہ آخری خطوط پہنچ جائیں گے یہ کہہ کر ائر ہوسٹس نے تمام مسافروں کو کلم اور کاغذ تھما دیے ہر کوئی اپنی فیملی کو آخری خط لکھ رہا تھا عبداللہ پہلے تو حیران ہوا کہ کوئی اپنے بینک، انشورنس ایجنٹ بزنس پارٹنرز یا محبوب سیاسی لیڈرز کو خط کیوں نہیں لکھ رہا مگر پھر اس نے سوچا ابھی حیران ہونے کا وقت نہیں ہے اور جلدی سے اپنا خط شروع کیا گھڑی پر وقت دیکھا ان تمام اعلانات و حیرانی میں دو منٹ گزر چکے تھے اور باقی بچے آٹھ منٹ عبداللہ نے خط لکھنا شروع کیا میرے پیارے اللہ سائیں اب ملاقات کا وقت قریب ہے ہماری دنیا میں رواج ہے کہ جب کوئی چھوٹا کسی بڑے سے ملنے جاتا ہے تو کوئی توفہ کوئی نظرانہ کوئی حدیعہ ضرور لے کر جاتا ہے آپ بڑے ہیں بینیاز ہیں آپ کو کس چیز کی کیا ضرورت مگر میں بندے کی حیثیت سے کچھ تو پیش کروں آج اپنی چالیس سالہ زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھنا ہوں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو میں آپ کو پیش کر سکوں کوئی روزہ کوئی نماز کوئی بادت کوئی سجدہ کچھ بھی نہیں ساری زندگی سوتے میں گزار دی دس سال پڑھنے میں گزار دی آٹھ سال روزی روٹی میں اور باقی چند فضول کاموں میں آگے سے آگے بڑھنے کے شوق میں کبھی اتنا وقفہ نہیں آیا کہ رکھ کر پیچھے مڑ کر دیکھ سکوں کہ تیرے ساتھ کیا تعلق ہاں معاشرے کو صدارنے کے خبت میں اپنے آپ پر کام کرنا بھول گئے نوافل روزوں کی تعداد حج عمرہ ختم قرآن کی گنتی اور اپنی بڑھائیوں کے حساب کتاب میں عبادت نہ ہو سکی کبھی ہار نہ ماننے کے زامنے تیرے سامنے کبھی سرنڈر ہی نہیں کیا کبھی ہار تسلیم نہیں کی ہے اللہ میں ہار گیا نفس جیت گیا تو بچا لے اللہ سائی تو ذوالجلال و والکرام وہ لمحاج جو تیرے ذکر میں کٹنے تھے وہ ٹی وی ڈراموں میں لگ گئے جو تیری یاد اور دعا میں لگنے تھے وہ فیس بک اور لینٹین کی نظر ہو گئے جو وقت قرآن پڑھنے اور سمجھنے میں لگنا تھا وہ گیمز کھیلنے میں لگ گیا اور ان کے ساتھ تصاویر اس جگہ کا وزٹ اس جگہ کے قصے بس یہی کچھ کرتا رہا اے اللہ اے مالک اس جہاز میں سوار لوگوں میں بدترین مخلوق ہو اگر تو یہ آفت کوئی عذاب ہے تو مجھے سو فیصد یقین ہے کہ یہ میری وجہ سے آئی ہوگی آج یہ سارے تیرے حضور اپنی عبادتیں لے کر آ رہے ہیں میرے پاس سوائے ندامتوں کے کچھ نہیں آج میں اپنے جرائم کا اقرار کرتا ہوں اے اللہ میں نے شرک کیا میں نے اپنی ذات کو بندگی اور تیرے بیچ رکھ دیا میری ینا میرا غروب میری ذات کا ادعاء میرے گارنامے میرے ناوز میرے قصے یہ سب شرک نہیں تو اور کیا ہے تیرا نام لیتا رہا محبت میں کسی اور سے کرتا رہا ذکر تیرا دھیان کہیں اور تھا نماز تیری نظر کہیں اور تھے خیال تیرا فون کسی اور کے ساتھ سامنے تو تھا اور چیٹ کہیں یا اللہ میں نے ملاوٹ کی تیرے عشق میں تیری بندگی میں اپنی ذات کی میں نے زخیرہ اندوزی کی میرے گھر میں مہینوں کان آج سٹور پڑھا تھا اور بائے لوگ بھوکے مرتے تھے میں نے رشوت بلی رشوت دی گی جو کام کرنے آئے ہو جس کے لیے کرنے آئے ہو سب کو دھوکہ دیا یہ میری تنخواہ رشوت ہی تو تھی جو دنیا دیتی رہی کہ تیرا کام نہ کرو جس کے لیے تُنہے مجھے بھیجا ہے وہ نہ کرو باقی سب کرو میں نے غرور کیا میری ذات و انہ کے بدھ سوشل میڈیا پر ہزاروں فالورز تھے میں نے جھوٹ بولا اپنے آپ سے کہ سب اچھا ہے لگے رہو صحیح جا رہے ہو میں نے سچ میں آنکھیں بند کرنے اور روز آئی نہ دیکھتا اپنے آپ سے نظریں چُڑا لیتا اللہ سائی میں مرنے سے پہلے مر گئے جہاز گرنے سے پہلے ہی چاروں شانے چت ہو گیا بے شک تیرا فضل کسی وجہ کا محتاج نہیں بڑوں کی شان ہوتی ہے کہ جب کسی پر گرفت مکمل ہو جائے تو چھوڑ دیتے ہیں میں اکرار جرم کرتا ہوں تیری رحمت سے مکمل کوئی شہ نہیں تیرے فضل سے سوا کوئی نافرمانی نہیں اور تیری پہنچ سے دور کوئی دعا نہیں ہے سمیوں بصیر اللہ آخری منٹ ہے بچھا دیں میں ایسا بے بس کہ کچھ بس میں نہیں اس بے بسی اس طرح لاچاری و بیچارگی کے صدقے مجھے بخشتے میرے مالک مجھے بخشتے مجھے بخشتے میرے مالک مجھے بخشتے اور خط کے آخری الفاظ یہ تھے پیاری رومان اب چلتا ہوں میرے چاروں بچوں کا خیال رکھنا انہیں اچھا عبداللہ بنانا اچانک ایک آواز آئی سر آئیو ہوکے ائر ہوسٹس نے پسینے میں شرابور عبداللہ کو نین سے جگایا سب کچھ نارمل تھا اور عبداللہ خواب دیکھ رہا تھا آئیے ہم سب بھی آج اپنا ایک آخری خط لکھتے ہیں کہ زندگی کا خط درست ہو سکے تو اکیلا ہے بند ہے کمرہ اب تو چہرہ اتار کے رکھ دے